ارمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل الرکرم کے ساتھ بناتا ہوں یہ ویڈیو میرے مائی سٹی گجرات کے تمام ناظرین کو میرے طرف سے اسلام علیکم ایک انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ بات کہنے جا رہا ہوں آج جونسا باقیہ ہوا ہے عمران حان پر حملہ زیرہ بات کے مقام پر اللہ والا چوک میں تو عمران حان صاحب تو اس میں محفوظ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے کچھ ساتھی جن میں فیصل جوید اور ناصر احمد چٹھا جو کہ وزیرہ بات کے صدر بھی ہیں ان کو گولی لگی ہے اور عمران حان کے پہوں میں گولی لگی ہے لیکن الحمدلہ وہ جان سے تو محفوظ ہے اور ایک جہاں باق ہونے کی ایک شخص جہاں باق ہونے کی طلاعات ہیں تو بنانے کمیڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران حان پر حملہ ہونے کے بعد جو سے ملکی حالات ہیں وہ بہت حترناک شرطہ لہتھیار کرتا جا رہے ہیں پشاور میں آرمی کے اوپر آرمی کے کور کمانڈر کے آفیس کے اوپر حملہ کیا گیا اس کی پرزور مضمت کی جاتی ہے جن پی ٹی ورکت نے حملہ کیا ان کے اوپر فیل فور ایف آئی آرداج کی جائے اور ان کو فیل فور گرفتار کیا جائے آرمی پاکستان کو محفوظ رکھتی ہے خار اندرونی اور برونی مسئلے سے تو آرمی ہی وہ خارمی ہی ہے جو ضرب عزب اور اپریشن رد الفساد میں پاکستان کو کامیابی دلائی اور آرمی ہی ہے ہماری جینوں نے بارڈروں پہ انڈیا اور افغانستان اور ایران کی طرف ہماری حفاظت کر رہی ہے اور ملک کو اندرونی اور برونی حطرات سے محفوظ رکھتی ہے میں اس کی پورزور مضمت کرتا ہوں کہ آرمی کے اوپر جا کر ڈریکٹلی ہمارا کیا جا رہا ہے عمران حان صاحب نے بھی ایک بیان آگے دی ہے جرنل فیصل کے بارے میں کہ وہ ہیں میرے ایک اس حملے کے جمع دار اور ساتھ میں ہاں آپ پولٹکس ہیں آپ پولٹکس کر رہے ہیں آپ کسی دوسری سیسی پالٹی کے راہنمہ پر الزام لگا سکتے ہیں لیکن آپ ڈریکٹلی آرمی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور میری یہی گزارش ہے کہ جو ملکی صورتحال ہے اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک مارشاللہ کوئی طرف تیزی سے گامزن ہیں اور خدا نہ حاصلہ اگر مارشاللہ لگ جاتا ہے تو آپ کوئی پتہ ہے اس کے کیا سرات ہوں گے مرتب اور اس کا کتنا نقصان ملک ہوگا میری گزارش یہ ہے عمران ہان کے ورکروں سے کہ وہ پر عمل رہیں ان کا لیڈر بلکل محفوظ ہے اور جس طرح وہ کر رہے ہیں ایسے بلکل نہ کریں بلکل پر عمل احتجاج کریں ان کا رائٹ ہے وہ کر سکتے ہیں احتجاج لیکن جیسے وہ کر رہے ہیں وہ آرمی کے اوپر آ کر گالم گلوج اداروں کے اوپر گالم گلوج اس کی کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جاتا اس کو اور مضمت کی جاتی ہے اس کی کہ وہ اداروں کے اوپر اور آرمی کے اوپر گالم گلوج کر رہے ہیں اور میں اس چیز کی بڑی مضمت کرتا ہوں بہت بہت زیادہ مضمت کرتا ہوں تینکیو ویری مچ اور عمران ہان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کو صحت دے اور بچال سے جال دعا کہ اپنے اللہ مچ کنٹینیو کرے اللہ نگے پان